چودہ سالہ دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو میرے کمرے میں سونے کی ضد کرتا میں بھی اس سے لات پیار کرتی تھی اسی لئے شوہر کے منع کرنے پر بھی میں اسے اجازت دے دیتی لیکن ایک دن شوہر گھر نہ تھا تو میں نے منع کرنا چاہا پر وہ نہ مانا آخر میں نے باہ سولا لیا تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے کچھ رشتوں کو ہم اتنی عصد دیتے ہیں پر وہ رشتے آخر میں ہمیں ایسا دھوکہ دے جاتے ہیں جو ساری عمر بھول نہیں سکتے اور یہ بات مجھے تب سمجھائی جب میں نے اپنے دیور کو دیکھا میرا دیور جو ابھی کم عمر ہی تھا مجھ سے بہت پیار کیا کرتا تھا اور مجھ سے بڑا مانوس تھا میں خود اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتی میرا شوہر اگر اسے ڈانڈ دیتا تو میں اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی جب تک میرا دیور نہ مانتا میں بھی اپنے شوہر کی بات نہیں سنتی میرا شوہر اکثر مجھ سے شکوا کرتا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو اہمیت دیتی ہو اور میں مسکرہ دیتی میرا دیور سکول جاتا تھا وہ ابھی چودہ پندرہ سال کا تھا لیکن قد میں وہ میرے شوہر کے برابر تھا اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنے بھائی کے پاس نہیں جاتا بلکہ سیدھا میرے پاس آتا تھا اور آتے ہی کہتا بھابی اتنے پیسے چاہیے اور میں بینا پوچھے اسے پیسے تھاما دیتی جانتی تھی بچہ ہائے سکول جاتا ہے کر کوئی کالج بھی جائے گا لڑکوں کے سو شوق ہوتے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی اکلوتی بھابی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا پر ذرا تصور کریں کہ وہی دیور اگر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی ہاں بالکل انسان صدمے میں چلا جاتا ہے اور اس سے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور ایسا کیوں ہوا تھا وہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں میرا دیور ہر مہینے کی آخری تاریخ کو ہمارے کمرے میں سونی کی ضد کرتا اور میں اس کی بات مان لیتی جبکہ میرے شوہر کو غصہ آتا وہ کہتا کہ میاں بیوی کی کوئی پریویسی بھی ہوتی ہے اور نبیلہ بڑا ہو گیا ہے اسے اب زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی اور بھابی کے کمرے میں سوئے لیکن میں ہس کر اس کی بات ٹال دیتی اور کہتی کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے ماں باپ کی کبھی محسوس ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے میرا شوہر اکثر مجھ سے خفا رہتا لیکن میں پھر بھی اپنے دیور کی بات مانتی اور اسے زیادہ اہمیت دیتی حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جس دن دیور ہمارے کمرے میں سوتا میں اور میرا شوہر اگلے دن بہت لیٹ اٹھتے اور ہم سب رات کو جلدی سو جاتے پھر بھی صبح لیٹ اٹھتے اس دن میرا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا مہینی کے آخری تاریخ تھی میرا دیور باہر سے آیا رات کا کھانا کھایا اور کہا کہ بھابی آج میں آپ کے کمرے میں سونگا آج شوہر بھی گھر نہیں تھا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں دیور کو شوہر کے غیر موجودگی میں اپنے بات سناوں میں نے چاہے پیتے دیور کو دیکھا وہ اب پہلے جیسا بچہ نہیں رہا تھا میرے دل کو کچھ ہوا میں اسے فوری کوئی جواب نہیں دے پائی وہ شاید میری پریشانی بھان گیا تب ہی بولا بھابی اتنا سوچنی کی ضرورت نہیں ہے سونا تو میں نے آپ کے کمرے میں ہی ہے آخر آپ کو میری ماں جیسی ہیں آپ وہ کچھ دلی سے مسکر آیا اس کی یہ بات سن کر میری ساری ججگ دور ہو گئی اور میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی دیور نے کہا ابھی آپ سو جائے میں کچھ دیر تک آتا ہوں میں اپنے کمرے میں آ گئی دیور باہر چلا گیا میں نے اپنے شوہر سے فون پر بات کرنا شروع کر دی لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ دیور آج بھی میرے کمرے میں ہی سوئے گا تقریبا ایک گھنٹے بعد دیور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی وہ اپنے اور میری لیے آئس کریم پلیٹ میں ڈال کر لے آیا میں اس وقت ڈائیٹنگ پر بھی تھی میں نے دیور کی نظروں سے بچ کر وہ پلیٹ بیٹھ کے نیچے رکھی اور ظاہر کیا کہ ساری آئس کریم کھا لی ہے اس کے بعد میں سو گئی اور دیور سوفے پر لیٹا موبائل استعمال کرتا رہا راہ کو اچانک عجیف سی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی میں نے کروٹ لی تو زیرو کے بلپ کی روشتی میں مجھے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کوئی کھڑا نظر آیا خوف سے میری آنکھیں پھٹ گئی اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی میں نے اسے پہچان لیا وہ میرا دیور تھا جو میرے شوہر کی وردی پہنے کھڑا تھا میرے شوہر جیل کر سپریٹیننٹ تھا اور اس وقت دیور نے شوہر کا یونیفارم پہن رکھا تھا میں چھٹکے سے اٹھ پیٹھی آہٹ پر دیور نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی ساکت رہ گیا اس سے شاید میرے جاگنی کی امید نہیں تھی وہ گڑ بڑھا گیا میں نے غصے سے پوچھا کہ نبی یہ تم کیا کر رہے ہو تم اپنے بھائی کا یونیفارم پہن کر کہاں جا رہے ہو اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کرتی دیور نے آگے بڑھ کر ایک رمال میرے مو پر رکھا میں نے مزہمت کی پر تھوڑی ہی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو خود کو رسیوں سے بھنا پایا میرا دیور مجھے رسیوں سے بان کر چلا گیا مجھے اس کے آخری الفاظ یاد تھے جو اس نے مجھے بے ہوش کرتے وقت بولے تھے کہ بھابی آپ کی وجہ سے میں اپنا پلان خراب نہیں کر سکتا یہ یاد کرتے ہی میں رو پڑی میرا موبائل کچھ فاصلے پر پڑا بج رہا تھا میرا شوہر فون کر رہا تھا جبکہ میں اس قابل نہیں تھی کہ فون اٹھا سکتے میرے رونے کی شدت تھی کہ دیور نے مجھے کیسے دھوکا دیا جس بھابی کو وہ اپنی ماں کہتا تھا اسی بھابی کو رسیوں سے بان کر چلا گیا سب سے شام ہو گئی میرا جسم اکڑ چکا تھا میرا ہاتھ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی میرا فون مسلسل بج رہا تھا درد سے میرا برا حال تھا مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا شوہر بھی تین چار دن کا کہہ کر گیا تھا اگر وہ نہ آتا اور دیور بھی نہ آتا تو میری کیا حالت ہوتی میں اسی خوف کے زیرہ سرتی کے اچانک کمرے کا دروازہ چھٹکے سے کھلا اور میرا شوہر اندر آ گیا اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا اور پھر میں رونے لگی وہ بھی کتنی ہی دیر مجھے حیرت سے دیکھتا رہا پھر آگے بڑھا اور پریشانی سے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو یہ سب کس نے کیا میں رات سے تمہیں فون کر رہا ہوں لیکن تم نے میرا فون نہیں اٹھایا میرے شوہر نے مجھے رسیوں سے آزاد کیا اور میں ان سے لپٹ کر رونے لگی اس نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا تو میں نے پوری کہانی سنا دی اس کے چہرے پر پریشانی کی آسار تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہونے والا میرا دیور مجھے ایسے دھوکہ دے گا میں رو رہی تھی شوہر نے میرے آنسو صاف کی اور کہا کہ میں آ گیا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا کہ میں رات سے تمہیں فون کر رہا تھا اور تم نے فون نہیں اٹھایا تو مجھے واپس آنا پڑا میں ڈر گیا تھا کہ خدا نہ خاص تھا کہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو پھر شوہر نے مجھے جو بتایا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا دراصل میرے شوہر کو میرے دیور کے نمبر سے ہی فون آیا تھا فون کرنے والا میرا دیور نہیں تھا کوئی اور تھا اس کا کہنا تھا کہ اپنے بھائی کی آفیت چاہتے ہو تو اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسے کہو ہمارے راستے میں نہ آئے یہ سن کر میں پریشان ہو گئی معاملہ الگ چکا تھا میں اپنے دیور کو غلط سمجھ رہی تھی جبکہ یہاں کہانی ہی کچھ اور تھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیور آپ کا یونیفارم پہن کر گیا ہے سب سے پہلے تو آپ تھانے جائیں اور جیل کا وزٹ کریں وہاں دیکھیں کہ سب خیریت ہے نا میرے شوہر نے اس بات میں سر ہلایا ایس کے بعد وہ چلا گیا دو گھنٹے بعد مجھ کو پتا چلا کہ وہ سب سن کر میں چکرا کر رہ گئی میرا دیور ہر مہینی کے آخری تاریخ کو جیل جاتا تھا اور وہاں کے قیدیوں کو نشہ پہنچاتا تھا اور ہر وہ ناجائز چیز فرہام کرتا تھا جو قیدی کہتے تھے جیل کا ماں تحت عملہ کچھ اس وجہ سے بھی خاموش تھا کہ نبیل سپریٹنڈنٹ کا بھائی تھا اور دوسری بات یہ کہ میرے دیور نے سب کو خرید رکھا تھا وہ سب کو ہر مہینے چھ خاصی رقم دیتا تھا اور مہینے کے آخری تاریخ و مخصوص قیدیوں کو تمام ناجائز چیزیں فرہام کرتا تھا یہ خبر ہمارے لئے کسی قیامت سے کم نہ تھی بھلا ہم نے کب نبیل کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ ایسے کام کرے اور اگر میرا دیور ڈرگ سپلائے کرتا تھا تو یقیناً وہ خود بھی لیتا ہوگا میری تو رو فنا ہو گئی جس دیور کو میں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح پالا اس نے ہماری محبت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا وہ اتنے غلط کاموں میں پڑ گیا یا خدایا مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی دیور کی تربیت میں جو وہ اس حد تک پہنچ گیا میں رونے لگی پھر وہ شوہر نے اگلی خبر دی وہ مزید حیران کنتی جیل کے عملے نے بتایا کہ پچھلی راست میرا دیور جیل گیا تو اس نے قیدیوں کو نشہ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ناجائز چیز فرہم کی بلکہ اس نے عملے سے کہا تھا کہ آج کے بعد ان لوگوں کو کچھ فرہم نہیں کرنا کافی پریشان تھا اور پھر چلا گیا تب سے وہ غائب ہے میں پریشان ہو چکی تھی یہ معاملہ تو علجتا ہی جا رہا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان مت ہو میں دیکھتا ہوں اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے اپنے دیور پر بہت غصہ تھا پر مجھے اس کی خیریت بھی عزیز تھی میں نے نماز پڑھ ہی اور اس کی سلامتی کیلئے دعائیں کی وقت تیزی سے گزرنے لگا لیکن میرے شوہر کا کوئی فون نہیں آیا میں انتظار کی آگ میں سلکتی بیچینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی مجھے تیز بخار تھا اور یہ پوری رات اور سارا دن رسیوں سے بندے رہنے کی وجہ سے ہوا تھا میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا دل تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جاؤں پر ٹینشن ایسی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی اب میں اسی کشمہ کشمہ تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ہوتی چلی گئی کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہا تھا پہلے تو میں ڈر گئی چھٹکے سے دروازہ بند کر دیا اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا اس نے ہاتھ پکڑ رکھا تھا لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرا دیور خون سے نہایا ہوا تھا وہ نیچے گروہ اور بے ہوش ہو گیا میں نے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی میں نے اس لڑکی کی مدد سے دیور کو اندر بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کیا ڈاکٹر نے آ کر دیور کی مرہم پٹی کی وہ لڑکی سوکھے پتے کی طرح لرس رہی تھی وہ بھی کم عمر تھی اور اس کے چہرے پر حد سے زیادہ غم اور دکھ تھا دیور اب سکون آور دوا کے نشے میں سو رہا تھا کچھ در بعد شوہر کا فون آ گیا اس نے پوچھا نبیل گھر پہنچ گیا میں نے کہا جی پہنچ گیا اور پھر گھنٹے بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا اس دوران میں نے اس لڑکی سے کوئی بات نہیں کی وہ کبھی رونے لگتی کبھی چپ ہو جاتی وہ بار بار دیور کی پہشانی کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور چھوٹی سیاہت پر خوف سے کانپنے لگتی جب شوہر گھر آیا تو دیور کی یہ حالت دیکھ کر اس کا غم و غصت سے برا حال ہو گیا جب میں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی نبیل کے سکول میں ہے وہ اسے پسند کرتا تھا پر اچانک یہ لڑکی غائب ہو گئی ایک دن ملی تو نبیل نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کہاں غائب ہوئی تھی پھر اس لڑکی نے بتایا کہ اسے اغوا کر لیا گیا تھا یہ ڈرگز سپلائے کرنے والا گینگ ہے وہ لڑکی کو چھوڑنے پر رازی نہیں دے جب ان لوگوں کو نبیل کو پتا چلا تو انہوں نے لڑکی کو کیک کر لیا اور نبیل سے کہا کہ تم جیل میں موجود ہمارے ساتھیوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز پہنچا گئے اور باقی قیدیوں کو منتشاہ سپلائے کرو گے اور میرا دیور اتنا قلمن نہیں تھا وہ ہر مہینے کے آخری تاریخ کو مجھو اور میرے شوہر کو نشہ آور دوا کھلا کر میرے شوہر کی یونیفارم پہن کر جیل جاتا ان کا سارا کام کرتا لیکن اب وہ اس کام سے تنگ آ چکا تھا وہ معصوم لوگوں کو نشے پر نہیں لگا سکتا تھا جبکہ دوسری جانب وہ گینگ کے لوگ لڑکی کو باہر بھیجنے کے چھکر میں تھے تاکہ وہ لڑکی بیرون ملک سمگلنگ کا کام کر سکے جب دیور کو پتا چلا تو اس نے اس گینگ کا مقابلہ کرنے کی ٹھان دی سب سے پہلے اس نے جیل کے قائدیوں کے سپلائے کا کوئی سامان نہیں دیا پھر اس نے پلان بنایا وہ لڑکی کو اس گینگ کے چنگل سے نکال لیا پھر اس میں وہ خود زخمی ہو چکا تھا پھر اس سے پہلے پولیس کو گینگ کی ساری معلومات دے چکا تھا گینگ اور پولیس کے بیچ زبردست قسم کا تصادم ہوا کچھ کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے گینگ کے کئی لوگ پکڑے جا چکے تھے یہ کہاں نہیں سن کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا میرا دیور اس عمر میں بھی کس قدر بلند حوصلہ والا تھا جو اپنی محبت کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور میری تربیت بھی ضائع نہیں گئی تھی کہ اسے جلد ہی غلط کام کا احساس ہو گیا تھا ہوش میں آتے ہی دیور نے مجھ سے اور میرے شوہر سے رو رو کر معافی مانگی ہم نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا کہ اس کی بےوقوفی سے ہی سہی پر ایک بڑا گین پکڑا گیا تھا میں اس لڑکی کا ہاتھ دیور کے ہاتھ میں تھماتے اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی تھی تاکہ ان دونوں کے نکاح کا انتظام کر سکے بے شک محبت کی حسین منزل نکاح ہی ہے